اسلام علیکم everyone this is me out ایک ہوتا سابسا لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہم لوگ ای ڈی او فائیس ٹیویلیلو کو لیکچر نمبر 33 کر رہے ہیں یہ آپ کے فائنل ٹرم ریلیٹڈ کافی ایمپورٹن لیکچرز تھے ان ویڈیوز میں بیسے کر یہاں پیور پوائنٹ آف یو سے بات کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھا رہی ہوگی تو چلیجے اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار پلر آف اسلام یعنی توحید اس پورے لیکچر میں ہم توحید ہی کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسلام کے پلرز ہیں کتنے یاد رکھئے گا اسلام کے فائف پلرز ہیں جو فس پلر ہے وہ توحید ہے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دل اور اپنی روح سے اس بات کا یقین نہ کر لے یا یوں کہہ لیں کہ اس بات ایمان نہ لے گا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کوئی ایڈوائیس نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حکومت کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہوتا ہے مسلمان ہونے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں ہولی قرآن کے اندر ریفرنس قرآن has commanded us to work toheed at several prices in various ways اگر ہم اپنی نمازک طرف دیکھیں نا تو ہم سورہ فاتح پڑھتے ہیں یعنی سورہ فاتح پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ it is you we worship and you we ask for help سورہ نسا کے اندر ہم پڑھتے ہیں worship Allah and associate nothing with him اللہ کے بات کرو اسے کسی کو منسلک نہ کرو ٹاپک 200 ہے pre-condition to embrace اسلام یہاں پر میں بتا رہے ہیں کچھ pre-conditions ہوتی ہیں to embrace اسلام جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے one has to accept all these conditions جو بھی مسلمان انچار ہے نا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ انساری condition کو اپنے دل سے مانے اب وہ conditions کیا ہیں ایمان مفصل اب ایمان مفصل ہے کیا یا یوں کہہنے کہ it is a detailed declaration of a faith اس میں انسان کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے بکس پر his messenger and the day of judgment and the all good and evil and faith is from اللہ ہے ensure that there will be recursion after the death یہ بات جی ہمیں کہ ایمان مفصل میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہوتا ہے ہر چیز پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر بکس پر اللہ پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر دوسرا ہمارا ہے ایمان مجمل اب ایمان مجمل ہے کیا یاد رکھیں مفصل سے detail ہے اور مجمل جو ہے وہ summary ہوتی ہے یعنی کہ I have faith in Allah as he is known by his name and attributes and I accept all his command I confess it by saying from my mouth and core of my heart اس کے بعد جی topic two of one ہے کلمہ six کلمہ ریکارڈ کی گئے ہیں بتائے گئے ہیں مختلف وکس کے اندر جنہیں مثلا ہر مسلمان ان کلمہ کو یاد رکھتا ہے یہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں تو پہلا کلمہ ہے اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے there is no God but Allah اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ کے آخری رسول ہیں سیکنڈ کلمہ کا ترجمہ ہے میں ایمان لاتا ہوں کہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے he is only one وہ کیلہ ہے there is no partner for him کوئی شریک نہیں for him the kingdom and for him the praise he gives lives and accuses death and he is alive he will not die never ever in his hand the goodness and he is the goodness and he is everything he is on everything powerful یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ i think میں فورت کلمہ بیچ میں لے آئی ہوں سیکنڈ کلمہ ہم لوگ کر رہے تھے i bear witness that no one is worthy of worship but Allah and the one alone without partner i bear witness the muhammad is his man and messenger یہ سیکنڈ کلمہ کا ترجمہ تھا کہ میں امان لاتا ہوں کہ اللہ کے لاوہ کوئی عبادت قابل نہیں ہے وہ کہ اللہ ہے وہ اس کو کوئی شریق نہیں اور نبی پاک صلی اللہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری رسول ہیں چوتھے کلمہ کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی ہے یہ تو ہم ابھی ڈیٹیئر میں ڈسکاس کر چکے ہیں تو آکے بڑھتے ہیں two اور two کی طرف چاہتے ہیں سورہ قرآن قرآن کے اندر ٹوٹل ون فورٹین سورت ہیں سورتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ون فورٹین ہیں جس میں ہر سبجیکٹ کو کور کیا گیا ہے ہر نالج بتائیے اس کے بارے میں اسلام کے اندر جتنی چیز میں وہ ساری کچھ ڈسکاس ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی جب لوگوں کو پنش کیا یا کچھ نیشن کو پنش کیا پاک سیسٹی میں اس کی ریزن بھی ہیں اور پوری ڈیٹیل بھی مل جاتی ہے جتنی صورتیں ہیں وہ گائیڈ اس تو ویل بیلیونگ انتوحید اور ادر مسینجر وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں تو ایمان لانے اور دوسرے نبیوں پر بھی اب اگر ہم دیکھتے ہیں ایویڈنس آف رسالت ان دا ہولی قرآن تو سنس قرآن ہیز ریویڈ تھرو وحی آن پروفیٹ پیس پی اپان ہم دا لاز مسینجر قرآن ہیز مانیش ویرس پیس ویرس کانٹیکس اب آپ لوگ کے لئے آسانی کے لئے صرف دو آجتے آپ آنی چاہیے کافی ہو جاتا ہے سورہ محمد کے اندر اللہ تعالی شایف آتے ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں اچھے عمال کرتے ہیں اور بلیو کرتے اس بات ایمان ریموو فرم دیر مسٹیڈ اور ان کے اس طرح آگر وہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف کر دی جائیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں لیکچے نمبر 34 پر 33 کمپلیٹ ہو چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کارچیز سمجھا کی ہوگی آگے بڑھنے پہلے کائنڈی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آرہی ہے تو کمنٹ کیجئے نہیں پسند آرہی تو dislike کر دیجئے گا ٹاپک 2 اور 4 ہے پریئر ان دی سیکنڈ پلر اسلام آپ لوگ جو دیکھ رہے میری ویڈیو بغیر سبسکرائب کیے دیکھیں دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں سلات جو ہے وہ arabic word ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نماز جو نماز ہیں دن اور رات کے دمیان چار پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے قرآن حکیم کے اندر دیکھیں مختلف حدیث میں دیکھیں تو کافی زیادہ نماز پر زور دیا گیا ہے یعنی کہا گیا کہ نماز کو پڑھیں بائی آفرنگ ریگلی پریئر ہیمن بین بگم اچھا نماز سے فائد اگر آپ سے کوش آتا ہے نماز پڑھنے سے انسان نیت اور کلین ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اگر ہم فیزیکلی بات کرتے ہیں تو درٹ سے بچ صاف ہو جاتا ہے نماز 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 ہمیں گناہوں سے دور رکھتی اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ڈیفرنٹ پلیسز پر جو نماز کے آرڈرز ملے یا نماز کا حکم آیا ہے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو کہا مختلف جگہوں پر بتائے گیا تلقین کی گئی ہے کہ نماز ادا کریں اور اس میں اتنا کچھ نہیں تھا اب ہم چلتے ہیں ٹوپک ٹوپک ٹو اور سکس پر ٹائم اور مہتر آف آفرنگ پریئرز جو ٹائم اور مہترز ہوتے ہیں آفر آفرنگ آفرنگ آفر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں قرآن حکیم کے اندر اسے مختلف ٹائم دی گئے ہیں about ڈیفرنٹ پریئرز اگر ہم سوری بکرا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے آیت 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 ایز انڈرز فرس وین ہے فجر سیکنڈ زہر اسر مغرب عشاء اب جب ہم بات کرتے ہیں نمازوں کی فرض کی تو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں مزید ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مزید ڈیفرنٹ فور کٹیگریز میں سے ڈیوائیڈ کیا گیا جو فرض پریز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فرض پریز کونسی ہوتی ہیں وہ نمازیں جو فرض ہیں مسلمانوں پر لازم ہیں مسلمانوں پر کہ انہیں وہ ادا کرنی ہیں اس کے بعد جی یہ جو فرض پریز ہے نا انہیں دو مزید سب ڈیوائیڈ کیا گیا دو حصوں میں فرض این اور فرض کفایہ فرض این کیون سی نماز ہوتی ہے یہ کمپسٹری ہوتی ہے مسلمانوں پر نماز کو پانچ دفعہ ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے تو یہ فرض این ہو گیا اس کے بعد اگر ہم فرض کفایہ کے بات کرتے ہیں تو یہ کمپسٹری نہیں ہوتی مسلمانوں پر بات آپ پڑھ سکتے ہو اگر ایک پڑھ رہا تو سب کی رسپونسبلٹی ہوتی ہے کہ اس پڑھ رہی جائے لائک نماز جنازہ اس کے بعد سنہ پریئر آ جاتی ہیں یہ وہ پریئر ہیں چونکہ مسلمان آفر کرتے ہیں بکوز اٹھ پریکٹس بائی دا پروفیٹ پیس پی پھر اپان ہے پھر اس کے بعد وجد کی پریئر آ جاتی ہیں یہ پریئر ابلیگیٹی ہوتی ہیں بات سم لہزر ایمپورٹنس تین دا فرس پریئر یہ تھوڑی سی فرس پریئر سے کم ایمپورٹنس بات ہوتی ہیں پھر اس کے بعد نفر پریئر آ جاتی ہیں یہ اوپشنل ہوتی ہیں آپ پر دیپینڈ کتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہو یا نہیں دا ہولی قرآن ایکسپلین ویڈیمنسٹرین نماز نماز کو کس طرح پراف گائز ام سو سوری کہ ہولی قرآن ایمپورٹنس نماز دورن دا فرس وحی حضرت جبرائی تاعت پرافت اس پہلی وحی میں حضرت جبرائی علیہ السلام نے پرافت پیس بی اپن ہم کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اگر ہم دیکھیں آدھ بخاری کے اندر تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ پرافت محمد پیس بی اپن ہم سیل پرفورم اپنی نماز پیس بی پیس بی اپنی نماز ادا کرو جیسے میں کر رہا ہوں جیسے مجھے دیکھتے ہو امام مسلم نے اس بات کو ریپورٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اشیاط فرماتے ہیں کہ نماز ہے وہ without evolution is invalid نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ساری زندگی نماز ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی آپ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور حکم دیا کہ آپ ساری رات نماز نہ پڑھا کریں بلکہ تھوڑا سا ٹائنگ پڑھے آدھی رات کو پڑھا کریں اور احدیث سویا کریں اس کے بعد یہ احدیث نماز دیکھتے ہیں تو نبی پاک نماز پسند تھی وہ اپنے کمپینین کو کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا وصال ہونے والا تھا تو اس سے پہلے کافی زیادہ بیمار تھے بہت انہوں نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی اب ہم دیکھتے ہیں according to مسلم narrated by جابر that prophet said the only wall of certificate a مسلم from unbeliever is نماز and not offering نماز white self difference یعنی کہ ایک دیوار ہے جو مسلمان کو غیر مسلم سے الگ کرتی ہے وہ نماز ہے اور آپ نماز نہیں پڑھو گے تو وہ جو دیوار تھی وہ مٹ جاتی ہے difference کی امام بخاری according to بخاری and مسلم دونوں دونوں بتا رہے ہیں جی کہ حضرت ابو حریرر نے ایک حدیث نریٹ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ وآلہ 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 ایک دفعہ اپنے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے رہتے اور آپ نے اشار فمائے کہ مجھے ایک بات بتاؤ نا کہ اگر کسی گھر کے سامنے صدریہ یا نہر گزر رہی ہو اور اس میں پانچ دن میں پانچ دفعہ اس میں نہائے تو کیا اس پاس کوئی ڈرٹ رہ جاتی ہے تو کمپینئنیا کہا کہ نہیں تو پروفی نے اشار فمائے کہ اسی طرح اگر نماز دن میں پانچ دفعہ پڑھو گئے تو اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ اسی طرح بلکل صاف کر دیں گے بہت ساری عدیثیں ملتی ہیں جس نبی پاک ہر سٹیپ کو پرفارم کر بتا رہے ہیں کمپینئنیا کو اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی نماز کو مست مت کرنا تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 34 مجھے امید ہے کہ سمجھا گیا ہوگا اس کے بعد ہم نیکس لیکچر میں ملیں گے یعنی کیا ہارلی آپ کی یہ ویڈیو بنی ہوگی جی دس سپندر امین کی نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ